بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم لائکر ٹوٹ سٹیشن ڈویل جیو تری کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اپنی پچھلی فیڈو میں لائکر ٹوٹ سٹیشن ڈویل جیو تری کے ساتھ کچھ پوائنٹس کا ٹوپو گرافک سروے کر کے ڈیٹا اپنے ٹوٹ سٹیشن کی جاب میں سیف کیا تھا آج ہم انہی پوائنٹس کو توٹ سٹیشن سے ایکسپورٹ کر کے کپیوٹر پہ چیک کریں گے چلتے ہیں اپنی توٹ سٹیشن کی ڈسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے مینجمنٹ فولڈر کو سلیکٹ کر کے اوپن کر لینا ہے فرسٹ اپشن جابز کا ہمیں مل رہا ہے یہاں ہم نے اپنی جاب کو سلیکٹ کر لینا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی جاب کا نام ٹوپو رکھا تھا اس لیے میں اپنی جاب سرچ کر رہا ہوں ہم اپنی جاب کو سرچ کرنے کے بعد میں اس کو کانٹینیو کر رہا ہوں جاب کو کانٹینیو کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے کانورٹ کے فولڈر میں کانورٹ کے فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں تین آپشن ملتے ہیں سب سے پہلے آپشن ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ڈیٹا ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو میں اپنے ڈیٹا کو ایکسپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ڈیٹا ایکسپورٹ کرنا ہے اپنے میمری کارڈ میں ہے اس لیے یہاں ہم نے ایکسپورٹ ٹو سی ایپ کارٹ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے جاب دوبارہ سے کنفرم کر لینا ہے تو میری جاب توپو ایسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے اس کے بعد نیکسٹ ہم نے اپنے پارمیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے پارمیٹ فائز میں نے ایکس وائی زیڈ کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ میں اپنے سب سے پہلے ٹی ایکس ٹی فائل ایکسپورٹ کر رہا رہا ہوں تو یہ دیکھیں توپو ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے میری نام فائل نیم ہے تو اسی کو میں کانٹینیو کروں گا تو میرا ڈیٹا ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ لاسٹ میں ہمیں وینڈو ملے گی جب ہمارا ڈیٹا ایکسپورٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے یس دوبارہ دوسری فائل بنانے کے لیے یس کے بٹن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اب ہم فارمیٹ چینج کر کے ڈی ایکس ایپ فارمیٹ میں اپنی فائل کو ایکسپورٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ڈی ایکس ایپ فارمیٹ کو سیلک کرنے کے بعد کانٹینیو کر دیا ہے اب میں نے اپنی فائل کا نیم چینج کرنا ہے تو فائل نیم وہی رہنے دیتا ہوں ٹوپو کے بعد ہم لی ڈی ایکس ایپ لکھ رہا ہوں تاکہ جب ہم اپنا ڈیٹا ایکسپورٹ کریں گے تو ہم اپنی فائل کو ایزیلی پہچان لیں گے اس طرح اب ہماری فائلز دو فارمیٹ میں ایکسپورٹ ہو چکی ہیں نیکسٹ ہم نے اپنے میموری کارڈ کو نکال کر کارڈ ریڈر کے ساتھ لگا کر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے کمپیوٹر میں ڈیٹا ایمپورٹ کر لینا ہے اب ہم آگئے اپنے کمپیوٹر کی ڈسپلے کی طرف تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ریمووی بلڈکس یہ میرا میموری کارڈ ہے تو ڈیٹا فولڈر کو اوپن کریں گے تو ہمیں یہاں اپنی دونوں فائلز نظر آ جائیں گی تو سب سے پہلے میں اپنی ٹی ایکس ٹی فائل کو اوپن کر رہا ہوں جو نوٹ پیڈ پہ اوپن ہوتی ہے تو یہاں آپ میرا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ میں اپنی ڈی ایکسپ فائل اوپن کروں گا جو کہ ہمارے آٹو کیڈ پہ اوپن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میری فائل آٹو کیڈ پہ اوپن ہو چکی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لئے ہم نے کمانڈ بار میں زیڈ انٹر یعنی اپنی ڈرائنگ کو زوم کرنا ہے زیڈ انٹر ہی انٹر کریں گے تو ہماری ڈرائنگ زوم ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں ہمارے تمام پوائنٹس ہمارے سامنے شو ہو کر آ چکے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ